ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کیپنگ ہیلڈی اینڈ سٹرونگ ہیلڈی کہتے ہیں سہت مند کو سٹرونگ کہتے ہیں مضبوط کو یعنی ہم سہت مند اور مضبوط کیسے رہ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے تو اگر ہم یہاں پہ اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ایک بچے کی تصویر ہے یعنی ایک ہیومن بینگ یا انسان کو دکھایا ہوا ہے تو ایک انسان ہیلڈی اور سٹرونگ کب ہوتا ہے جب اس کے اندر مختلف طرح کے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت ہوتی ہے تب ہم ہیلڈی بھی ہوتے ہیں یعنی سہت مند بھی ہوتے ہیں اور ہماری باڈی سٹرونگ بھی ہوتی ہے اس تصویر میں اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے دیکھیں تو یہ کیا ہیں بیماریاں پیدا کرنے والے جرسیم یعنی اگر ہماری باڈی ہمارا جسم ہیلڈی اور سٹرونگ ہوگا تو اس طرح کے جرسیموں کے خلاف لڑنے کی طاقت ہمارے اندر ہوگی تو ہم مختلف طریقوں سے ہیلڈی بھی رہ سکتے ہیں اور سٹرونگ بھی رہ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں جس سے ہم ہیلڈی اور سٹرونگ رہ سکتے ہیں یعنی صحت مند اور مضبوط رہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو فوڈ جو غزہ ہم کھاتے ہیں اگر ہم وہ صحیح فریش تازہ غزہ کا استعمال کریں تو جو فریش فوڈ ہے وہ ہماری باڈی کو مدد دے گا ہیلڈی رہنے میں اور سٹرونگ رہنے میں گرو کرنا کہتے ہیں بڑھنے کو تو ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مختلف طرح کے پھل یعنی فروٹ سبزیاں نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ دودھ انڈے مکھن گوشت اگر ہم تازہ استعمال کریں گے سبزیاں پھل تازہ استعمال کریں گے اپنی روز مرہ کی زندگی میں تو اس طرح سے ہم ہیلڈی بھی رہ سکتے ہیں اور سٹرونگ بھی رہ سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے فوڈ کی یا خوراک کی کہ ہم فوڈ یا خوراک کیوں کھاتے ہیں ہم فوڈ یا خوراک اس لیے کھاتے ہیں کہ فوڈ یا خوراک کھانے سے ہم میں انرجی آتی ہے انرجی یعنی طاقت آتی ہے تو جب ہمارے اندر انرجی ہوتی ہے یعنی طاقت ہوتی ہے تب ہی ہم مختلف طرح کے کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم گرو کر سکتے ہیں یعنی بڑھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے سامنے اگر اس تصویر کو دیکھیں تو اس تصویر میں ہمیں انسان کی گروت نظر آ رہی ہے یعنی پہلے ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہم بڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں بڑھنے کے لیے گرو کرنے کے لیے فوڈ یعنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو جو فوڈ جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ اگر تازہ ہوگی فریش ہوگی تو ہم گرو بھی کر سکیں گے بڑھ بھی سکیں گے اور ہم ہیلڈی بھی ہوں گے یعنی صحت مند بھی ہوں گے اور سٹرونگ بھی ہوں گے یعنی مضبوط بھی ہوں گے اور کیونکہ فوڈ کھانے سے ہم میں انرجی آتی ہے طاقت آتی ہے تو یہی انرجی یہی طاقت گرو کرنے کے لیے بھی ضروری ہے اور ہم جو روز مرہ کے کام کرتے ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کھیلتے ہیں چلتے ہیں تو یہ جو مختلف کام ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور انرجی ہوگی تو ہم مختلف کام کر سکیں گے اور ہیلڈی اور سٹرونگ رہ سکیں گے اور یہ انرجی کب آتی ہے جب ہم فریش فوڈ یا تازہ خوراک کا استعمال کرتے ہیں اس طرح سے فریش فوڈ کا استعمال ایک طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم ہیلڈی بھی رہ سکتے ہیں یعنی صحت مند بھی رہ سکتے ہیں اور مضبوط بھی رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیلڈی اور سٹرونگ رہنے کے لیے ایک اور کام بھی ہم کر سکتے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہے وہ ہے ایکسرسائز یعنی ورزش اور گیمز یعنی مختلف طرح کی جو ہم کھیل کھیلتے ہیں وہ بھی ہمارے صحت کے لیے اچھے ہیں تو ایکسرسائز اور گیمز کیا ہوتی ہیں جیسے کہ ہم اگر اپنے سامنے ان دو تصویروں کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بچے کیا کر رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں یعنی ورزش کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اس تصویر میں بچے کیا کر رہے ہیں بچے مختلف طرح کی گیمز یا کھیل کھیل رہے ہیں تو اگر ہم روز مرہ ایکسرسائز بھی کریں گے اور گیمز بھی کھیلیں گے یعنی نہ صرف بچے بلکہ بڑوں کو بھی گیمز بھی کھیلنی چاہیے اور ورزش بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ ہیلڈی اور سٹرونگ رہ سکیں تو جس طرح سے ہیلڈی اور سٹرونگ رہنے کے لیے گیمز کا کھیلنا ضروری ہے ایکسرسائز کرنا ضروری ہے اور فریش فوڈ کا کھانا ضروری ہے بلکل اسی طرح سے ہمارے جسم کو ہیلڈی اور سٹرونگ رہنے کے لیے پراپر سلیپ یعنی صحیح طریقے سے جو نیند ہوتی ہے وہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ اگر بچوں کی بات کی جائے تو بچوں کے لیے صحت مند اور سٹرونگ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے تقریباً دس سے بارہ گھنٹے روزانہ رات کو سوئیں خاص طور پر اگر ہم ارلی ٹو بیٹ جائیں گے یعنی رات کو جلدی سوئیں گے تو اس سے بھی ہماری صحت اچھی ہوگی جبکہ بڑوں کے لیے تقریباً نو سے دس گھنٹے کی نیند یا سلیپ کا ہونا ضروری ہے تو پراپر سلیپ کا مطلب ہے نیند کی صحیح مقدار یعنی بچوں کو جتنی نیند کی ضرورت ہوتی ہے بچے اگر اتنی نیند پوری کریں گے اور بڑوں کو جتنی نیند کی ضرورت ہوتی ہے بڑے اگر اتنی نیند پوری کریں گے تو وہ ہیلدی بھی رہیں گے اور سٹرونگ بھی رہیں گے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم ہیلڈی اور سٹرونگ رہ سکتے ہیں وہ طریقہ ہے صفائی یعنی کلینلینس صفائی کسے کہتے ہیں اپنے آپ کو صاف رکھنا اپنے اردگرد کے ماحول کو صاف رکھنا تو جب ہم اپنی باڈی کو صاف رکھیں گے تو ہماری باڈی ہیلڈی یا صحت مند بھی رہے گی سٹے کرنا کہتے ہیں رہنا اور سٹرونگ بھی رہے گی یعنی مضبوط بھی رہے گی اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جتنے زیادہ ہم اپنی صفائی کا خیال رکھیں گے اتنے ہی بیماریاں پھیلانے والے جرسیم ہمارے جسم پہ کم حملہ کریں گے اور جتنا بیماریاں پھیلانے والے جرسیم کم حملہ کریں گے اتنا ہی ہم بیماریوں سے بچ سکیں گے تو کلینلینس پریونٹ اس فروم ڈیزیزز یعنی صفائی روکتی ہے پریونٹ کہتے ہیں روکنے کو ہمیں مختلف بیماریوں سے یعنی جب ہم صاف رہتے ہیں مختلف طریقوں سے تو ہماری باڈی کے اوپر بیماریاں پھیلانے والے جرسیم اٹیک نہیں کرتے حملہ نہیں کرتے اور ہم پھر ہیلڈی بھی رہتے ہیں اور سٹرونگ بھی رہتے ہیں جیسے کہ صفائی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈیلی یعنی روزانہ بات لینا چاہیے نہانا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں اپنے دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دانتوں کے اوپر بھی جرسیم جمع نہ ہو سکیں تو اس لیے ہمیں رات کو سونے سے پہلے بھی برش کرنا چاہیے اور کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو اس کے بعد بھی برش کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ ہر وقت صاف ہونے چاہیے اور صاف کیسے رہ سکتے ہیں جب ہم اپنے ہاتھوں کو باقائدگی سے دھوتے ہیں سابن سے اچھے طریقے سے دھوتے ہیں تو جب بھی ہم باہر سے گھر آتے ہیں تو ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے اس کے علاوہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے بھی اور بعد بھی ہاتھ دونے چاہیے تاکہ جرسیم ہمارے ہاتھوں پہ بھی جمع نہ ہو سکیں اور اگر جرسیم ہمارے ہاتھوں پہ ہوں گے تو یہ جب ہم کھانے کا نوالہ لیتے ہیں تو یہ جرسیم اس کھانے میں شامل ہو جائیں گے اور وہ کھانا جب ہم کھائیں گے تو وہ ہمارے جسم کو بیمار کر دیں گے تو اس طرح سے صاف رہنے سے یعنی کلینلی نیس سے بھی ہم ہیلڈی بھی رہ سکتے ہیں اور سٹرونگ بھی رہ سکتے ہیں تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کیپنگ ہیلڈی اینڈ سٹرونگ کے بارے میں موسیقی